بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم منور میں امید کرتا ہوں کہ میں تمام دیکھنے والے خیئے خرید کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ میں بھی خرید کے ساتھ ہوں تو آج کا علاق شروع کرتے ہیں آج کا علاق معاشرہ بہت زبردست ہونے جا رہا ہے آج میں آپ کے ساتھ کچھ پچاند باتیں کو چیزیں شیئر کروں گا اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کو اچھا لگے گا تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ امہ جی اور ابا جی کے بارے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کعبہ امہ جی اور ابا جی کی شادی ہوئی تھی اور امہ جی کو جہیز میں کون کون سے سامان ملا تھا میک کے والوں کی طرف سے تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اپنی شادی کے بارے میں بھی بتاؤں گا کیونکہ یہ تک میں اٹھارہ سال پہلے میری بھی شادی ہو گئی تھی تو میں آپ نے بھی لے گم کا سمان جائز تھا اور میرے یعنی کہ سسرار والوں نے میری بینی کو کون سا سمان گیا کس طرح کا سمان دیا اور آپ کو فرق کا پتہ چال جائے گا کہ آج سے پہلے وقت میں لوگ کس طرح کا سمان دیتے تھے اور کیا روٹین تھی اور اس کے بعد کی پھر کس طرح کی روٹین تھی یہی روٹین جو ہے پہلے کی اور بعد کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو بھی فرق کا پتہ چال جائے گا تو فیلحال چلتے ہیں امہ جی کے پاس اور ابا جی کے پاس وہ ان سے گب شاپ بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی سنواتا ہوں اور ان سے پوچھیں گے کہ گب شاپ شاپ بھی ہے اور آپ کو جہاز میں کون کون سا چیز ملی تھی تو امہ جی اور ابا جی کے سبان جاپ کو سنوائیں تو آگے پھر دیکھیں کہ آگے روٹین کیا چلتی ہے وہ تو اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ملحال آپ کو پتہ ہے کہ ادھر میں کھڑا ہوں بھائی آپ نے فسلو والے سہر سبزیں بیجی تھی ماشاءاللہ اور یہاں پہ نہ دو پودے ہو گئے ہیں میں وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ نہ یہ مولیاں بیجی تھی تو یہاں پہ نہ یہ دو پودے اگ چکے ہیں یہ دیکھیں ایک پودا یہ اگا ہوا ہے اور ایک پودا یہ دیکھیں یہ اگا ہوا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پودا کس چیز کا ہے پتہ نہیں کوئی بیج گیرہ ہے یہاں پہ کسی چیز کا لیکن ہیں کسی چیز کے پودے یعنی کہ کوئی پھالدار پودے ہیں ان کا بیج ہے اور ان کے اوپر یہ پھول بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نا اس کے اوپر یہ پھول بھی لگے ہوئے ہیں اگر کسی میرے بین بھائی کو اس چیز کا علم ہے تو مجھے کمیرس میں ضرور بتائے گا کہ یہ کس چیز کا پودا ہے یہ دیکھیں اور اس کے پتے بھی دیکھیں کچھ اس طرح کے ہیں میں نے پھر کچھ چاند جڑی بوٹیاں تھیں اس کھیت میں یعنی کہ مولیوں والے کھیت میں وہ تو میں نے نکال دی تھی لیکن یہ دو پودے میں نے نہیں نکالے یہ کھڑے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے پتے بھی کوئی ڈیفرنٹ طریقے کے ہیں اور اس کے اوپر پھول بھی لگ رہے ہیں اور اس کے اوپر مزید بھی دیکھیں ماشا اللہ تو یہ کچھ اس طرح کا پودا ہے اس کو پر ایک چھوٹی چھوٹی جس طرح ڈوڑیوں نہیں ہوتی وہ اس طرح لگ رہی ہیں ان ڈوڑیوں میں پھر بیج ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے اچھا تو پر میں نے اممہ جی اور اببہ جی کو بولا لیا ہے وہ کدھر بیٹھے میں آپ کو دکھا دے پر ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ہاں جی تو یہ آپ کھیت دیکھ رہے ہیں اور اممہ جی کو اور اببہ جی کو بھی میں نے آج ادھر ہی بولا لیا ہے میں نے کہا بھے آج جگہ چینج کرتے ہیں کھولے مہور میں بیٹھ کے گاپ شاپ کرتے ہیں ہاں جی تو یہاں مہر صاحب بھی ماشاءاللہ آگیا ہے یہ مہر صاحب ہے ہاں جی مچھ مچھ بھی لگا جی ماشاءاللہ اچھا بھے اممہ جی میں نے آپ کو بھائی اس لیے ادھر بولایا ہے میں نے کہا بھے آج گاپ شاپ بھی کر لیتے ہیں اور چاند باتیں آپ نے ویوز کو بھی سنا لیتے ہیں کیونکہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے میں نے اپنے ویوز کو آج یہ بتانا ہے اور آپ کو زبانی سنوانا ہے پھر آپ کی کاب شادی ہوئی اور آپ کو نا آپ کی جاب شادی ہوئی تو آپ کو جہاز میں کون کون سے چیز ملی تھی تو آپ آگے ویراک بیل کو پیور پنجابی میں شروع ہو رہا ہے آپ نے پنجابی کو نا فوکس رکھنا ہے اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے سنوانے کی ایک بھی چیز ملی جائے ملی تسو ہو بھئی توڑی شادی کتنا ارصہ ہو گا کتنے ارصہ پہلے ہو جائے شادی تقریبا ترتالی ترتالی چور تالی سال 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 ہوں ہوں گیا شادی ہے سنوانے سنوانے کوش ملیا کہ پیٹی چھوٹی ہے اچھا جنگی ہے وہ پیٹی میں موجود ہے اچھا 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 چار چیزوں اچھا چہتے ہیں برطان یہاں سٹی گریڈی سنور پیتل چاند ہے اچھا 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 جو برطان شادی ہوگی ہرشہ مل گئی انہاں پیٹنی شدہ مرسی آرکتا ہے قدرتی آرکتا ہے ماں گئی اس میں نے جاننا چاہا بجانتا ہے پوچھا کا ایسی ای سکتا ہے ایسی ایسی کو چپستا ہے صار اللہ کیا آپ پر عمرانہ مطابق ہے بیشتا ہے ٹھیک 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 تھے ایک دو چار چیز ہماری ہے پے کہیں تے اب اکسپٹ کر لے قبول کر لی آپ نے پین فیسن مندور ہے آج کال تو فیشن بان گیا لوگوں کے ہاں تو فیشن بان گیا فیشن تو ویسے بھی شریعت اجازت نہیں دیتی لیکن اتنا کس سامان دیونا چاہید ہے جتنا کسی یعنی کہ والدہ دے سکتا پھنی بیٹی مان لیکن مین چیز ہے کہ آج کل فیشن بان گیا اج رشتہ ہاں جی اتھے کت میں جرا ایتنا سامان دیویت ایتنا یہ کرے کہ وہ کرے ہاں جی خیر یہ چیز ہاں اسٹم کینا جو کچھ ہوندہ ہی تھوڑا زیادہ دے تے شادی کاردے ہو رہے ہیں اور جی اسامان میرے گا تھا تُسھی راضی ہو گیا ہے ایک پیٹی تھی کو بڑی دو بیس ترے ہاہہ راضی ہو گیا خوش ہو گیا خوش ہو گیا خوش ہو گیا اچھا بھائی اممہ جی اور آبا جی کا زبانی بھائی آپ نے سن لے جب آممہ جی اور آبا جی کی شادی ہوئے وہ تک کہے رہے تھے کہ تر تالیچ اور والی سال پہلے شادی ہوئی تھی تو سمار میں کیا کیا چیز ملی تھی ایک چار پائی ایک بیٹی اور ایک دو بسترے یعنی کہ ایک سردیوں کا اور ایک گرمیوں کا بستر اور اس کے بعد کچھ چاند برطن یعنی کہ جو گھار یعنی کہ کچن میں استعمال کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں پنجابی پرات کہتے ہیں جس میں ہم آٹا گونتے ہیں یا جاگ ہو گیا یا ایک دو گلاس ہو گیا اس وقت جو گلاس جو ہوتے تھے وہ بھی یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں سلور کے یا پتر کے ہوتے تھے یعنی کہ سٹیر بھی نہیں ہوتی تھی آپ نے اممہ جی اور ابا جی کے زبانی سون لی کہ جب اممہ جی اور ابا جی کے شادی ہوئی تھی تو سمان میں کیا ملا اممہ جی کو جہاز میں تو وہ تو آپ نے اممہ جی کے زبانی سون لیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابا جی کو جو یعنی کہ اپنے میکے والوں نے یعنی کہ سمان دیا تھا ایک بینس دی تھی اور وہ سامنے ایک چھوٹا سا ہمارے پاس لیلا کھڑا ہے ہم پنجابی میں لیلا کہتے ہیں یعنی کہ پیڑ کا بچہ یہ دیکھے سامنے اس طرح کا ایک انہوں نے لیلا دیا تھا وہ والا اور ابا جی کو جہنے والد اور والدان نے ایک بینس دی تھی اور ایک لیلا اس طرح کا دیا تھا اچھا تو اب میں دکھاتا ہوں پہ میری بیگم کو میکے والوں نے جہاز میں کون کون سا سامان دیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا تو اس سے پہلے پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں وہ بات کیا ہے کہ یہ آپ ہمارے گھار کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ دیکھ رہا ہے ہمارے گھار کو یہ آپ دیکھ رہا ہے یہاں پہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا یعنی کہ ہمارے چار کمرے بنے ہوئے تھے Suppose لیکن تösے بنائے گئے تھے اور بہر سے پلستر اور اندر سے پلستر بھی کی ہوئے تھے تو جب میری شادی ہوئی تھی تھے جہاں پہ ایک کمرہ تھا یہ یہ جگہ ہیں تو میرے والد نے نے مجھے وہی کمرہ دیا تھا اور میری انہوں نے شادی کر دی تھی اور جو جہاز کا سمان ملا تھا پس وہ ایک ہی کمرہ میرے پاس تھا تو اسی میں میں نے سمان رکھا تھا وہ بھی سمان آپ کو دکھا دے تب میری بیگم کو کون سا جہاز کا سمان ملا تھا لیکن الحمدللہ شکر ادا کیا ایک ہی کمرے پر ہم نے شکر ادا کیا آج کاتا لوگ کہتے ہیں نا سب سے پرہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بڑی کوٹھی ہونی چاہیے تو سمجھانے ماری کوئی بات نہیں ہے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں دیکھیں نا کہ کسی کے پاس اتنی کی حصیت نہیں ہوتی کسی کے پاس زیادہ حصیت ہوتی کسی کی کام ہوتے وہ اپنے حصیت کو مطابق کام کریں کام بھی ہو جائے اور فارس بھی ادا ہو جائے تو چلو چلتے ہیں جا کے میں آپ کو نا بیگم کے جہاز کا سمان دکھاتا ہوں کہ بیگم کو جہاز کے سمان میں کون کون سا چیز ملی تھی تو فیل حال چلتے ہیں گھر اچھا تو فیل حال میں گھر آ چکا ہوں اور تو میں آپ کو اب دکھا دیتا ہوں ماشرہ دیکھ رہا ہوں ہمارے کارکپی لوگ پہلے ایک کمرا ملا تھا اب ماشرہ تین چار کمرے ہوں ہمارے پاس الحمدللہ تو اندر چلتے ہیں سب سے پہلے بھائی میں اس کمرے میں داخل ہو جاتا ہوں یہ کمرہ جو ہے ماشرہ سارا مشتر کا کمرہ ہے ایدھر بھائی یہ جو آپ ڈرام وغیرہ دیکھ رہے ہیں پی پہ شی پہ جو جی دیکھ رہے ہیں بھائی یہ سب یہ بھائی لیاقت کی پیٹی ہے بھائی کپڑے بغیرہ اس طرح بسترے بغیرہ اس میں رکھی ہوئے ہیں اور یہ پیٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اممہ جی کی پیٹی پڑھی ہے یہ کمرہ پیٹ کچھ اس طرح کا پہ بنا ہوا ہے جیسے نہ ہم نے سٹور بنایا ہوا ہوتا ہے بس اور یہ جو پیٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیگم کی دو پیٹیاں یعنی کہ بیگم کو جائز میں دو پیٹیاں ملی تھی ایک یہ ملی تھی اور ایک یہ کیا کہتے ہیں اسے ٹرانگ پجابی میں ہم کہتے ہیں ایک یہ ملا تھا اور یہ آپ چار اور یہ آپ کو دیکھا ہے یہ بھائی پیوڈی سی بنی ہوئی ہے تو یہ بھی بیگم کی جائز کی سامان کی ہے اور یہ ہے قرآن مجید کا ریل یہ بھی جائز کا اور یہ دیکھیں آٹے والا ٹراؤ جیعنی کہ یہ سامان جو ہے نا بیگم کو جائز میں ملا تھا اور اس کے علاوہ جو بھرتن ہیں وہ بھی ملے تھے اس کو کچھ ہم نے یوز کر لیا ہے کچھ پڑے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساسا دکھاتا ہوں تو یہ تو ہے نا اس کا مین سامان یعنی کہ جو پیٹیاں بغیرہ اور ٹرانگ بغیرہ تھے اور ادھر آٹے والا ڈرام پڑھا ہے یہ دیکھیں اسی طرح کا نا اممہ جی کو بھی نا ایک ڈرام آٹے والا ملا تھا یہ جو پڑھا ہے اور ایک اس طرح کی پیٹی ملی تھی لیکن یہ پیٹی جو ہے جو اممہ جی نے بعد میں لی ہے جو اممہ جی میں پیٹی لی تھی وہ بھائی حاملے نا اس کے اوپر کھیل 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 کے نا ایسے جمپ لگا لگا کے توڑ دی تھی تو پھر امنے بعد میں یہ نئی پیٹی لی تھی ابھی چلتے ہیں بھائی دوسرے کمرے میں میں آپ کو دکھاتا بھائی اور جو فرنیچر میں جہاز کا سامان بھی نہیں تھا ایک ایک ہاں یہ دو چار پائیں پڑھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملی تھی اور اس کے بعد چلتے ہیں بھائی دوسرے فرنیچر والا سامانہ کو دکھاتے ہیں پہلا میں لائٹ جلا لیتا ہوں یہ آپ پلانگ دیکھ رہے ہیں ایک بیٹ ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ سنگل بیٹ ہوتے ہیں ہم پنجابی میں نے پلانگ کہتے ہیں یہ دو ملے تھے اس کو بھائی جہاز میں ایک یہ اور ایک اور یہ جو علماری ہے نا اسی طرح کی ایک علماری بھی ملی تھی لیکن seventh Kurz selecting papal microbi Avastat اور یہ وقت کے علماری استرکت ہے اس جاہز میں ship ح表hand لیں گا یا لوگ نائے دیا تھا وہ لیکن وہ چھوٹی تھی اور بعد اسو ہم نے یہ بڑی لے دی اور اس کے علاوہ ہ ہاں تاہم ساٹور بالا ہ Berlin کا بیگم کہہ میراین جاہز کاسمانہ کا ہے یہ بڑا سٹون اور اس کے علاوہhale عورسی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور کیا یہ ٹی وی تو بعد میں ہم نے کھو دیلیا تھا اب یہ بھی معاشرہ پرحانہ ہو چکا ہے اچھا تو اب یہ نہ کہہ دینا کہ بھائی مناور آپ کے پاس تو ٹی وی وہ بہت پرانا ہے آپ چیئے ہی کار لیں آپ ایل ایڈی وغیرہ لے لیں تو بھائی بات اثر میں یہ ہے کہ بھائی سب ہی پڑھتے رہے ہیں تو اس ٹی وی پر گزار رہے ہیں بس آہم لوگنا بس تھوڑی بہت خبریں سن لیتے ہیں اس طرح زیادہ ٹیم ہی در نہیں لگاتے لیکن آج کال تو ماشال آن نیٹ ورک ہے سب ہی نا اپنے اپنے موبائلے پر خبریں وغیرہ بھی دیکھ یہ ہے سامنے دوسرا کمٹا اس کے بھی لائٹ وغیرہ جلا دیتا ہوں یہ اور جو بیگم کے جہاز میں فرنیچر کا سامان ملا تھا اس میں یہ دو کرسیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملی تھی اور یہ ٹیبل ملی تھی اور یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بعد میں میں نے یہ بیٹ بنوایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بعد میں بنوایا تھا لیکن فرحال بھائی اس کا جو انا گدہ وہ نہیں لیا تو انشاءاللہ آپ گدہ بھی لے لیں گے تو یہی تھا سامان اممہ جی کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ جب چالی پینٹالیس ساتھ پہلے انہوں نے شادی کی تھی تو ان کو سامان میں کیا کیا ملا تھا جائز کے سامان میں تو اٹھارہ سار پہلے میری شادی ہوئی تھی تو میری بیگم کو جائز میں کون کون سا سامان ملا تھا وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو اس چیز کا فرق کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ پہلے وقت کس طرح تھا اس حالات کے مطابق لوگ سامان دیتے تھے اور بعد میں کس طر کا وقت آیا تو اس طرح لوگ سامان دیتے تھے اور آپ کس طرح کا وقت آ چکا تو آپ لوگ کس طرح کا سامان دے رہے ہیں وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے لیکن میں ایک بہت ضرور کروں گا کہ کسی کو ڈیمارڈ نہیں کرنے چاہے جو اپنی ہمت اور طاقت کے صاحب سے دیتا ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے ہی کرتا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچتے ہیں کہ زیادہ ڈیمارڈ بگر نہیں کرنے بس لوگوں کی کچھ سوچے اس طرح بھی ہو گئی ہیں بس اللہ تعالی رحم کرے لیکن شریعت کے مطابق جائز دینا چاہیے جتنا وہ ادا کر سکے اور میں ادھر آپ کو کچھن دکھا دیتا ہے یہ کیچنے آپ نے ایک سر ویڈیو میں دیکھا ہوگا ہمیں ہزار کھڑے ہوگا کچھنے میں کوکیں مگرہ کرتے ہیں تو یہ یہ فرید ہے یہ فرید جو ہے یہ بھی ہم نے بات لی لیتی اچھا تو میں نے آپ کو بھائی دکھا دیا ہے اور اممہ جی اور ابا جی کے زبانے بھی سنوا دیا ہے کہ چارلیس اور پائنٹالیس سال پہلے جو لوگ اپنی بی بیٹی کو جائز کا سامان دیتے تھے ان کی روٹین کس طرح کی تھی پھر میں نے آپ کو یہ بھی دکھا دیا کہ اٹھارہ سال پہلے یعنی کہ جب میری شادی ہوئی تھی میری بیگم کو سامان کس طرح کا منا جائز نہیں وہ بھی میں نے آپ کو روٹین دکھا دی اور آپ کی روٹین بھی آپ دیکھ لیں اور لوگوں کی سوچ بھی دیکھ لیں اچھا تو کافی سے لوگ جو ہے نا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مناور کی شادی کب ہوئی ہوگی اور اس کی ایج کیا ہے میری جو ڈیٹ آف برت ہے نا وہ تقریباً ہے انیس سو تیرہ سی چوراسی کے درمیان اور جب میری شادی ہوئی تھی وہ تقریباً ہوئی تھی اکیس بیس اکیس سال کا تھا تو میری شادی ہو گئی اور اب ماشاء اللہ میری امت تقریباً چاریس سال ہو چکی ہے تو ماشاء اللہ الحمدلہ میرے دو بچے ہیں ماشاء اللہ ایک بیٹی اور بیٹا تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں تو اس طرح بتانے کا مقصد می یہ تھا کہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کو پتہ چلے کہ پہلے وقتوں میں لوگ کس طرح کا جائز کا سمان دیتے تھے اور جو بھی مل جاتا تھا شکر ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہی پہ این کرتا ہوں تو ملیں گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ